مجھ نہیں آرہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑھے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شفا سے ہو جائے تو شفا مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کر ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کن اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لیے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم ڈینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی ماں پر شفا اسے پرپوس بھی کرتی ہے جس پر بہاج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے ساتھ رشتہ کیلئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتہ کیلئے ہاں کر دیا میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماہ سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلہ باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری میں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کراہ کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہ آج بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہ آج اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہ آج سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آج کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہ آج شفا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہ آج بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ آج کو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی مائی پر شفا اسے پرپوس بھی کرتی ہے گٹنوں پر بیٹھ کر جس پر وہ آج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رسال رشتہ کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دیا میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماہ سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونہ ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئیں ان لوگوں سے اپنا حق لیں اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہ کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کوئی اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹیڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹیڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لیے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہے اسے لیکن وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا سا مزاق کری تھی وہاں پر شفا اسے پرپوز بھی کرتی ہے گٹنوں پر بیٹھ کر جس پر وہاں جو یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رشتے کے لیے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئیں ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں پر کراچی آتے تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی اس نے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لئے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاج اسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لئے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاج بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاج اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاج سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاج کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لیے رشتہ مانگ لیا ہے وہاج شفا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے ہیں میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاج بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہے اسے لیکن وہاج کو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کری تھی وہاں پر شفا اسے پرپوز بھی کرتی ہے گھٹنوں پر بیٹ کر جس پر وہاج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رشتے کے لیے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تو میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باب اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی جاتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی جاتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفاہ کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفاہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفاہ مزاق کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں کو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفاہ اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی وہاں پر شفاہ اسے پرپوز بھی کرتی ہے گھٹ نوبر بیٹ کر جس پر وہ آج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے رسال رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باب اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفاہ کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفاہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن رفتوں کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفاہ مزاق کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں کو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفاہ اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی وہاں پر شفاہ اسے پرپوز بھی کرتی ہے گٹنو پر بیٹھ کر جس پر وہ آج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے رسال رشتہ کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جو اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جو اسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹیڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹیڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفاہ کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم ڈینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفاہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سنکر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن رفتوں کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفاہ مزاق کر رہی ہوتی ہوتی ہے مہاج کا لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفاہ اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا سا مزاق کری تھی مہاری پر شفاہ اسے پرپوس بھی کرتی ہے گھٹنوں پر بیٹھ کر جس پر مہاج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے رسال رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی باباں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باب کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باب اسے کہتا ہے کہ تمہاری میں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باب جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باب اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ نے کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفاہ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم ڈینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفاہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفاہ مزاق کر رہی ہوتی ہے اسے لیکن مہاج کا لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفاہ اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا سا مزاق کری تھی مہاری پر شفاہ اسے پرپوس بھی کرتی ہے گھٹ نوبر بیٹھ کر جس پر مہاج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب اللہ کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کوئی اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنی اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا سا مزاق کری تھی ماہ پر شفا اسے پرپوس بھی کرتی ہے گٹنوں پر بیٹھ کر جس پر وہاں جو یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیوں ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئیں ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں پر کراچی آتے تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی اس نے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لئے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاج اسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لئے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاج بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاج اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاج سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاج کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لیے رشتہ مانگ لیا ہے وہاج شفا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میں بہر سا باہر چلو گی جب وہ لوگ دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاج بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی ہوتی اسے لیکن وہاج کو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کری تھی وہاں پر شفا اسے پرپوز بھی کرتی ہے گھٹنوں پر بیٹ کر جس پر وہاج کا یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رسال رشتے کے لیے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تو میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک ہے کہہ رہی ہے تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باپ جو ان کے لئے قرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باپ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جو اسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جو اسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تمہیں ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹیڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا ہے اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹیڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفاہ کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے ساں باہر چلو گی جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفاہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفاہ مزاق کر رہی ہوتی ہے اسے لیکن وہاں جو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفاہ اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی وہاں پر شفاہ اسے پرپوز بھی کرتی ہے گھٹ نوور بیٹھ کر جس پر وہاں جو یقین ہی نہیں آتا کہ شفاہ اس کے رسال رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفاہ اسے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اسے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا گھر جس میں ہم رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں پر واپس آئے ان لوگوں سے اپنا حق لے اس کا ستیلا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باب جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کے باب اسے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں ہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں وہ بھی خوش ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کر کہ وہاں جسے پسند کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تمہارے اس فیصلے سے تم ہمیشہ خوش رہو گی وہاں بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا جس پر شفاہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی سٹڈی کنٹینیو کرنی چاہیے لیکن ہم مجھے اپنے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ وہاں اچھا لڑکا اگر میں اسے کہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سٹڈی کرنے کی اجازت دے دے اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو وہاں سچ میں بہت اچھا لڑکا اور وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا جس پر اس کے بابا اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں کے گھر والوں نے خود ہی تمہارے لئے رشتہ مانگ لیا ہے وہاں شفا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے باہر تم سے ملنا ہے کیا تم دینر کرنے میرے سا باہر چلو گی جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لئے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر شفا اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی یہ بات سن کر وہاں بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی گھر والوں کو لیکن اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی شفا مزاق کر رہی ہوتی اسے لیکن وہاں جو لگتا ہے کہ وہ سیریہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر شفا اچانک سے ہسنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہارا ساں مزاق کر رہی تھی وہاں پر شفا اسے پرپوز بھی کرتی ہے گٹنوں پر بیٹھ کر جس پر وہاں جو یقین ہی نہیں آتا کہ شفا اس کے رسال رشتے کے لئے مان گئی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رشتے کے لئے ہاں کر دی ہے میں تمہیں بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا بس مجھے یہی تھا کہ میری شادی جب بھی ہو اور تم سے ہی ہو اس کے علاوہ کسی اور سے کبھی میری شادی نہ ہو شفا سے کہتی ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوں کہ مجھے تمہارا ساتھ مل رہا ہے تم بھی بہت اچھے ہو وہ دونوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وریشہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے باباوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو کراچی جانا پڑے گا جس پر وہ نے کہتی ہے کہ ہم کراچی کیوں جانے لگے بھلا اس کی ماں سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پروپرٹی میں حصہ ہمیں ملنا چاہیے کیونہ ہم نے بہت سبر کر لیا اتنے سالوں سے میں اور تم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تم لوگ کو کراچی جانا چاہیے جب وہاں کراچی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا باب جو ان کے لئے کرائے کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں پر سانس لینے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنا چھوٹا گھر ہے یہ تو اس کا باب اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کو یہی رہنا پڑے گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بڑے گھر میں رہو تو جا کر اپنی دادی سے اپنے باپ کا حصہ لو کہ ان لوگ کو یہ اس بات کا پتہ چلے کہ تم لوگ ابھی تک زندہ شیفہ بہت زیادہ پریشان ہوتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سب لوگ اس پر شادی کا پریشر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑے لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے وہاں جسے بہت زیادہ پسند کرتا اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی شیفہ سے ہو جائے تو شیفہ مجبورا نے اس رشتے کیلئے ہاں کرتا